بار اللہ توجہ کرنا خدر آپ تے زیوہ کا رات گزریے حضرت حسین رضی اللہ تنسو صبح دے وقت اٹھنے نا تے مسکر آ رہے ہیں اور زبان چو پڑھ رہے ہیں الحمدللہ رب العالمین حضرت زین العابدین نے پوچھیا علی بن حسین بن علی نے پوچھیا زین العابدین جنہوں لوگ مارے کربلاوی کے اندھے نے پوچھیا بابا مسکر آ رہے ہو خیر ہو بے اور زبان چو الحمدللہ رب العالمین پڑھ رہے ہو وجہ فرمایا بیٹا میں نو خواب اندر دسیا گیا ہے کہ تیری شہادت دا وقت قریب آ چکیا ہے اللہ اکبر اللہ میں قربان جاما اور میں قربان جاما ادرو شہادت تیالحمدللہ پڑھ دینے میں نو دکھ لگ دائے اللہ دی قسمیں دل رون لگ جام دائے جدو نا بہاتران دہ لیندے ہو تے بزدلی وخان دے ہو نا بہاتران دہ لیندے ہو تے روئی جام دے ہو روئی جام دے ہو پورے پدار نو بند کر کے روئی جام دے ہو نا بہاتران دہ لے کے بے سبری کا تو کر دے ہو نا سبر ممتا دہ لے کے بے سبری کے سواب دے کر دی ہو میرا حسین سابر حسین میرا حسین جرت مند حسین میرا حسین بہاتر حسین سبحان اللہ اللہ دس محرم الحرام دے صبح ہو گئی ہے آپ چلے گے نے خیمیں دے امدر اپنی بیٹی اپنی بیوی اپنی بہنانو سبر دہ درس دیتا فرمایا اذا آنا کو تلتو اوسی کننا اذا آنا کو تلتو میں تو انو وسیعت پیا کرنا ماں میتانے کربو بلاتے اندر میں جا میرے ساتھی کٹ جائے فلا تشکنہ علیہ جیبا دے تسی وابلہ نہیں کرنا تسی جدا فضا نہیں کرنا تسی آہو بکا تو کام نہیں لینا بلکہ میری بینہ سبردہ دامن پکڑنا ہے اللہ کو اکبر لاؤ حضر آپ تے زیوہ کار استوباد حضر آپ تے حسین رضی اللہ خطالن سامنے آگے امر بن صاحب دیاں فوجاؤں کوفے والے امر دیاں فوجاؤں دے سامنے آگے اور آپ نے ایک بڑا پیارا خود درشاد فرمایا بڑا لیشان بڑا پیارا خود درشاد فرمایا اور آپ نے خود پہ جمدر اس حدیث دا بھی ذکر کیتا فرمایا گال سنو کوفیو گال سنو جناب مر بن صاحب دیا فوجاؤں اور گال سنو بید اللہ پین زیاب دے پیجی ہویا اے میں حسین کونہ ایک وقت سی مدینے دیم در پانی نیسی لبدا دے نبی پاک اسلام سیدہ فاطمہ دے دروازے دیکھوں دی گدرے بچے روندے پیسان فرمایا فاطمہ بچے کیا روندے پینے بابا پانی کوئی نہیں بچے تا روندے پینے دے نبی پاک نے اپنی زبان ادربتے سندے موویچ داخل کی تھی وہ خموش ہو گئے اے میرے پیغمبر نے زبان ادربتے سندے موویچ داخل کی تھی یعنی ساکی ایک اوسر نے اپنی زبان ادربتے سندے موویچ داخل کی تھی وہ بھی خموش ہو گئے فرمایا کوفیو میں اوہ ہوئی حسینہ جے دی پیاس نبی پاک کلو برداش کوئی نہیں تھی آج میں حسین بھی پیاسا ہوا میری بیوی بھی پیاسی ہے آج میں حسین بھی پیاسا ہوا میری بیٹی بھی پیاسی ہے آج میں حسین بھی پیاسا ہوا میرا چھے مادہ بچہ بھی پیاسا ہے اللہ خو اکبر اللہ اور پھر آپ نے بڑا تیارا خود درشاد فرمایا اس خود بھی تا ترجمہ ایک کرنوالا اپنی امداد اندر کرتا ہے بڑے پیاری امداد اندر حضرت حسین فرما دینے مجھے کوفہ والو مسافر نہ سمجھو میں آیا نہیں ہوں بھولایا گیا ہوں میں مہمہ بنا کر ستایا گیا ہوں میں رویا نہیں ہوں رولایا گیا ہوں اے بابا علی امام میری فاطمہ خیر میں بھائی حسن کا نانا خیر الورا ہے میرے کوفہ والو مراتب تو سمجھو نواس محمد بنایا گیا ہوں اور جو جھگتا تھا سر باب رگائے الہ میں وہ ہی سر کلم ہو گیا کربلا میں پہشت بری میں مکام بن رہے ہیں میں اجڑا نہیں ہوں بس آیا گیا ہوں اللہ خو اکبر اللہ اس خود پہ تو بہت باقیدہ جنگ دا غاز ہو گیا میدان کربا بلا دے امدر اے درو میرے نبی دے خامدہ امدہ ایک نوجوان آمدہ اے ادرو جناب شامیان تے کوفیاں دی فوج بچو بندہ نکڑ دے آپ پہ سمدہ ٹکراؤ ہندہ اے وہ ہار جامدہ اے آلے پہ پہ دا بمدہ جیت جامدہ اے انجی جے کر کے جناب ایک ایک بمدہ اے درو ایک بمدہ او درو تر فہمتوں جنگ چل دی جا رہی گے حتی کے جناب ہمار پہ انساب دیا فوج جا دے ویچے ایک بات بخت بولے آو وہ نیاکھی آو کلے کلے کر کے تسیہ نادہ مقابلہ نہیں یہ کر سک دے یہ پہاتر تے تلیر تے جورت ماندھ لوگ نے اگر اینا نال کچھ کرنا جیتے پھر مل کے مجناب دے ناتی حملہ کر دے آو باسے سے گلتوں بعد کتے جہنم دے ٹوٹ پہ میرے پیغمدر دی آل تے جناب تے حسین اور انہ دیاں ساتھیان تے اس طرح حملہ کر دیتا اے ایک ایک کر کے میرے پیغمدر دے خامدام دے اور جناب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ انہ دے ساتھی کٹن لگ پہ سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ انہ دے ایک بیٹا کٹیا جیتا نام عبداللہ ہے پھر ایک نامی ابوبکر کٹیا میدان کرب بل عبدیمدر پھر ایک اور نام عمر ہے وہ بھی کٹیا میدان کرب بل عبدیمدر اللہ خو اکبر اللہ میرے خسین جی کر کے اپنے حسین تو نہ دیں اللہ جاں پہ اٹھان دینے اپنے جس مانو اور انہ دے سبر دیں تلقینہ پہ دیں دینے گدی اپنے آپ نو اللہ دے خضور دعا پہ کر دینے اللہ میں خسین سبر دی تو فیق دے دے حتیٰ کہ جناب دے خسین رضی اللہ خطان آلان ہو اور انہ دے ساتھی کر دے گئے حضرت علی اکبر بھی کٹ گئے اور جناب دیگر جناب لوگ جڑے آپ دے ساتھ دن وہ بھی ایک کر کے میدان جندر کر دے چلے گئے اللہ خو اکبر اللہ حتیٰ کہ آپ دا چھوٹا جا چھی مادہ بیٹائے آپ نے جی کر کے اٹھا ہے اور فرمایا میرے نلتے تو آڈیا دشمنیاں نے اے چھوٹا جا بچائے دن لکا دیا دشمنیاں نے اے پیاسائے نو تے پانی پینواب تے دیتا جائے ناؤ حضرت امام صاحبی نے لکھی آئے اے جی کر کے میرے خسین نے چھے ماں دا بچہ اٹھا ہے تے زبان چو الفات بولے نے ان الفات تو بعد تشمندیاں فوجان دی طرفوں جواب نہیں آیا بلکہ جواب اندر ایک تیر آیا ہے وہ تیر آ کر کے اس بچے دے حلق اندر چوب گیا ہے میرے خسین نے زمین تو اس بچے نو لٹایا اور لٹا کر کے پھر اس تیر نو نکالی ہے تے خون دا پھوارا نکلنے آئے اے جو خون نو آسمان نو بل چھڑ کے آئے اور تباہم تو فرمایا اللہم اے میری اللہ حفینا علیہ یا اللہ میری مشکل نو آسان کر دے اللہ اس وقت نو میرے لئے آسان کر دے واہ حسین میں تیرے سبر تو صدق جاما واہ حسین میں تیری جرب تو صدق جاما واہ حسین میں تیری دلیری تو صدق جاما ہتا نہ لاشے چکرینے میرے حسین لیکن سبرتا دامن پھر نہیں چھڑیا اپنے قبروان دے لاشے بے خرینے میرے حسین پھر سبرتا دامن میرے حسین نے پھر بھی نہیں چھڑیا حضرت یزانی شہید ساتھ فرما کر دے زن جوان پیٹے کی میت پر نہ رویا وہ حسین جس نے سب کچھ کھو کے ابدی کچھ نہ کھویا وہ حسین اللہ خو اکبر اللہ میں قربان جاما حتیٰ کہ جناب حسین رضی اللہ اتان میدان اندر اترے اور میدان اندر اتر کر کے کافی دے لڑ دے چلے گئے حتیٰ کہ جسم تے نیزیاں تے نشانات زخمان دے بڑ گئے تلواران دیان گنت نشانات بڑ گئے اللہ خو اکبر اللہ زخمان چورو کر کے جناب حسین رضی اللہ اتان میدان کرب بلا دی مٹی ویچ گرے نے ایک باد بخت جہنم دا کتا کے بڑے ہے وہ نے بڑھ کر کے میرے حسین دے سر اتوار کی دائے سار جسم تُو الاغ کر دیتا گیا میرے حسین دا اِنَّا لِلَّا خِوَا اِنَّا الَيْحِ رَاجِعُونَ اِنَّا لِلَّا خِوَا اِنَّا الَيْحِ رَاجِعُونَ سیدہ امی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ نہا میرے نبی دی بیوی دے میری توارٹی اممہ جانے آپ دیا ساریاں بیویاں دے بچوں پا آدم در وفات پان والے میرے پیغمدر دی بے بیوی سیدہ امی سلمہ جدو انا تاکہ میرے خسین دی شادتی خبر پہنچیں گے نا دے ماں امی سلمہ کی فرما دیاں نے ماں امی سلمہ رو کر کے فرما دیاں نے اللہ ملا اللہ غبیوتا کم و قبورا کم نارا اللہ نہ لوگاں دیاں قرآن و اگنل پر دے اللہ نہ دیاں قبران و اگنل پر دے جنہ میرے خسین شہید کر دیتا چانگ بالیو آج لوگ پوچھ دینے اہلِ قدیسو تو اڈا موقف کیے قاتلینِ خسین دے بارے تو اڈا کی موقف ہے میرا موقف ہوئیے جو میری ماں دا موقف ہے میرا نظریہ ہوئیے جو ماں امی سلمہ دا موقف ہے میں بھی انجی کہاں گا جنہ میرے خسین دے میرے خسین دے ذاتیاں نو شہید کیتا جنہ شہید کرم دا حکم دیتا جنہ ظلم کیتا جنہ ظلم کرم دا حکم دیتا جڑے ظلم کرم تے راضی خوئے جڑے ظلم دی خبر سن کے خوچ ہوئے مَنَا اللَّهُ بُيُوتَخُمْ وَكُبُورَخُمْ نَارَا اللَّهُ نَا سَارِي آدھیاں کَبْرَانُ وَاگْنَلَ پَرْتَ جنہاں میرے خسیم تے ظلم کی تا کائنات دے لوگو اے داستانِ ظلمیں اے ویک ہونا درام دادا تے کرونا میں گا کرنا اے تواتے چانگ بے چکٹھے پانچ بم دے مار جان پانچ مجیتاں تے پانچ ڈیڈ باڈیاں پھینیاں ہون دس نا ایک کاروی چون جو پانچ جنادے نکڑم تے اس کاردہ کی بڑیاں ہوئے گا میں کنکتی دلتے آتھ راک کے سوچی آئی اس کاردہ کی بڑیاں ہوئے گا جیسے کاروی چون جو کٹھے بہتر جنادے نکڑے ہونگے جیسے کاردے بہتر کٹ گئے ہونگے جیسے کاردے بہتر لا شے تڑپ گئے ہونگے اور اونا پچیاں دے دلتے کی گزریاں ہونگیاں میرے خسیم دی بیٹی میرے خسیم دی بیٹی دے دلتے کی گزریاں ہونگیاں ایک کچھ دن پہلا میں فیس بک تے ایک ویڈیو بے کھیے نا اکثر آپ تا ایک کھیل کھیرنے آؤ نکے نکے بچے کرے یہ سوپنجودی کھیڑ کھیڑ دے نے میں ویڈیو بے جو بے کھیا ہے ایک باپ تے ایک بیٹا تے کے بیٹی یہ تی نے کھیل دے پہنے تے باپ تی باری آگئی ہے باپ نے جا ہاتھ کی تے نے تے بیٹے نے اپنے باپ دے اپتاں تے کھیل در جناب تھپڑ مارے نے تے جدو تی دی واری آئی ہے نا تے تی نے اپنے باپ دے ہاتھاں تے تھپڑ نہیں مارے بھلکہ کے بعد کے نا اس تی نے اپنے باپ دے ہاتھ چملے نے ناڑے رون لگ پھئے ناڑے اپنے اپے دے ہاتھاں اسی نے نا لگا لیا ہے یہ تیاں کڑوں کدوں درد ویکھے جانتے نے ماں باپ دے یہ تیاں کدوں ویکھ ساکتیاں نے درد اپنے ماں باپ دے لیکن بیر زرا سوچتے سہینا میرے خسیم دی بیٹی دے دلتے کی گزردیاں اونگیاں جنہیں اپنے باپ دا لاشا ویکیا ہے سیر آو تے پی آئے تے بدنوں پر آن پی آئے سیر جناب وی خون نڑ پر یا ہے میرے خسیم دا بدن وی خون نڑ پر یا گویا ہے یقیناً مظلومانا شہادت میرے خسیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے اے نا جہنم دے کتیاں نے پیت اللہ بن زیاب دے کماشیاں نے ہنج کر کے نیزے دے اتے میرے خسیم دا سر رکھ لیا ہے اور لے کر کے ٹوڑ پہنے کوفے والا چنگ دے باشیا اور میں نو دستے سینا ہے ظلم نہیں تا اور کیا ہے میرے خسیم دا بدن پیائے کربلا دے اندر تے میرے خسیم دا سر لے جایا جا رہی ہے کوفے دی اندر اور جس جس کافلے دی اندر میرے خسیم دا سر لے جایا جا رہی ہے اسے کافلے دے ویچ میرے خسیم دی بیوی بھی موجود ہے جدو اپنے خام ہم تے سارتے نظرہ پیندیاں خون گیاں تے داس دلتے کی گزردہ ہوئے گا اسے کافلے دی اندر میرے خسیم دی بہنہ بھی موجود ہے کوفے دے ویچ لے جا کے سیر ویعت پردہ پھیاما اینجے کے ٹیبل دیو تے میرے خسیم دا سر رکھ دیتا گیا ہے اللہ اکبر اللہ او بیعت اللہ اپنے نے زیاب دے ہاتھ ویچے کا چھڑی پکڑی ہوئی ہے اینے میرے خسیم دے ہونٹاں تے چھڑی لگائی میرے خسیم دے رکھ ساراں تے چھڑی لگائی جنابیاں نسبین مالک رضی اللہ تعالی بڑے ہو گئے نے اکاں چوہن جو ڈول پینے تے سسکیاں باد گئیاں نے فرما دے نوے سالماں چھڑی پران کر لے چھڑی پران کر لے میرے خسیم دے خونٹاں تے چھڑی نہ مار رکھ ساراں تے چھڑی نہ مار وہ کہندہ تے انہوں کیے فرمایا میں انہوں اے بے میں اپنیاں کھرن بے کیا ہے میرے نبی رخ سار چمیاں کر دے سانے میرے نبی خونٹ چمیاں کر دے سانے جھنگ بیا میرا کی دا تے میرا ایمان جڑا لے پیپ نل برا کرے گا دنیا تے بھی زلیل ہوئے گا اگلے جان بھی زلیل ہوئے گا جڑا صحابے رسول نل برا کرے گا دنیا تے بھی گندہ تے اگلے جان بھی گندہ وقت گزریائے بیت اللہ بن زیاد مریائے ریدی میت لیا کر کے رکھی گئے یہ ناو ایک ساپا ہے وہ نیا کر کے دے اتھائی ڈانگ ماری ہے جیتے زباد پخت نے میرے حسیم دے چھڑیاں ماریاں زانے جیتے چھڑیاں مارداری ہے اتھے ساپ ڈانگ مارداری آئے اللہ نے دس دیتا ہے ناں کائنا آپ دے لوگا نو او جڑا پورا سوچے گا لے رسول دا جڑا پورا کرے گا لے رسول نل او دے کلو انتقام لینواتی اللہ اپنیا مخلوقانو پاباند کر چھڑے گا فرمایا انما یرید اللہ خلی یو ذہبا انکو مریج ساہلال بیتے وَایُو تَحِرَكُم تَحِرَامُ